ہاں بیٹا فاد اور ہمنا کا کیا حال ہے؟ اچھا ہاں تمہارے نئے پروجیکٹ کا کیا ہوا؟ میں پوچھنے بھول گئی تھی پہلے جی ہمیں بس کام چل رہے ہیں فاد اور ہمنا سٹر ہو رہے ہیں اچھا اچھا ادنان بیٹا ایک بہت ضروری بات کرنی تھی تم سے جی بولے بیٹا تم نے ہمنا کا کیا سوچا؟ امنا؟ کیوں کیا ہو گیا؟ دیکھو ادنان خوگی کے معاملہ تو اب صلیتہ نظر آنہی رہا مجھے تو اب تمہاری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں نا؟ کیا مطلب؟ تہلے کی بات اور تھی نا بیٹا اب تمہیں سب کچھ دیکھنا ہے ٹو؟ تو حالات بھی تو اچانک سے بدل گئے نا؟ پہلے تو ہم مطمئن تھے کہ ماں موجود ہے اچھا برا اس کو سمجھا دے گی لیکن اب تو اب کیا ہو گیا ہے؟ نہیں تو راتوں کی نیندیں آرام ہو گئی ہیں سوچ ہو جو چلو بھی فاہد تو کسی نہ کس طرح سے پل جائے گا لیکن ہمنا؟ اس کا کیا ہوگا؟ ہمنا کے سامنے تو انتہائی غلط مثال موجود ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کھلکی باگت ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ادنان میری بات تحمل سے سننا دیکھو بیٹیاں ہمیشہ اپنی ماں کے نقشے قدم پر چلتی ہیں آپ میری بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کوکی نے کتنی اچھی تربیت کیے میرے بچوں کی کتنی جان ماری ہے ان کے پیچھے لوگ مثالیں دیتے ہیں میرے بچوں کی تو پھر اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہ وہ اتنی اچھی تھی تو یہ کیا کیا اس نے؟ نہ ہمارا خیال کیا نہ تمہارا نہ بچوں کا؟ دماغ تو کسی کا بھی کسی وقت خراب ہو سکتا میرا بھی تو ہو گیا تھا آپ نے تو بہت احتیاط اور محنت سے میری تربیت کی تھی پھر کیا ہو؟ دیکھو اتنان مرد کی غلطی اور عورت کی لغزش میں بہت فرق ہوتا ہے مرد کی غلطی صرف اس تک محدود رہتی ہے لیکن عورت کی غلطی؟ اس سے پوری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں بیٹا کب تک اس کی دیکھ بھال کرو گے تم؟ یہاں بھیج دو؟ میں اپنی نظر کے سامنے بربریش کروں گے اس کی اور اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ جو بھی ہو میں کوکی کی کوتاہی کی سزا ہمنا کو لیں گے اتنان بیٹا باہر رہنے سے ہم لوگ کی اقدار نہیں بتر جاتی ہیں سمجھ گئے نا تم؟ بیٹی کی پرویش بہت نازک معاملہ ہوتا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں میرے اور شاہینہ کے پاس رہے گی نا تو ہم سمار لیں گے اس کو نہیں امی میں اس طرح مجبوری اور خوف میں ہمنا کا فیچر تباہ نہیں کر سکتا میں اسے اسی طرح پا لوں گا جس طرح ہوں نے صرف کرتے ہیں بات میں بات کرتے ہیں خدا حافظ کیا تھی وجہ